موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چانل آل ان ون وید ملائکہ آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور بچوں کی فیورٹ بننے والی ریسیوی لے کے آئی ہوں پوٹیٹو کرنچی فرائز مگر اپنے سٹائل میں چلیں اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چاہیے تین عدد میں نے آلو کو اوبال کے اس کو میش کر لیا ہے ایک چمچ لسند رکھا ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ میدہ دو عدد انڈے اور جو مسالے اس میں ایڈ ہوں گے وہ ہے ایک چمچ کٹیوی لال مرچ چکن پاوڈر ہاف ٹی سپون ڈالا ہے میں نے کالی مرچیں یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے زیرہ یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اور سالٹ ہز پیزائی کا جو آپ کو صحیح لگے میں نے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون لیا ہے اب یہ میں سب کچھ اس میں مکس کر دوں گی میش آلو میں یہ میں نے میدہ اور لسندرہ کا پیسٹ دالا ہے اور یہ رہے باقی مسالے اب اس میں ہم انڈے ایڈ کرتے ہیں دیہان رہے آپ کے جو آلو ہیں سخت نہیں ہونے چاہیے وہ سوفٹ ٹیکشور میں آپ نے بنانے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ میں نے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو ایک زپ لاک بیک یا پھر اگر آپ کے پاس زپ لاک بیک نہیں ہے جسے کہ میرے پاس ابھی ختم ہو چکا ہے تو میں اس کو ایک شاپر میں وہ دودھ کی تھیلی ہوتی ہے اس میں میں نے اس کو بھر لیا ہے یہ میں نے اس میں فرائز کی طرح اس کو شیر دے کے اس میں فرائے کر رہی ہوں آپ نے بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے سٹارٹنگ کے ٹو منٹ تک تو بلکل بھی نہیں یہ دیکھیں یہ اس کو چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنے کرسپی اور گولڈن کرنچی ہو گئے ہیں آپ جس طرح کا شیپ چاہیں اس طرح کا شیپ اس کو دے کے بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فرائز کا ہی شیپ دیں آپ چاہیں اس کو جس طریقے سے ہم پکوڑے بناتے ہیں یا نگٹس بناتے ہیں تھوڑا سا ہارٹ رکھ لیں تو نگٹس کی فارم میں بھی بنا سکتے ہیں یہ اس کا کرسپی لکھ ہے اچھے سے اس کا آئل میں نے چھان لیا ہے اور یہ رہا میونیز انکیشرب کے ساتھ اس کا مزیدار کومبو ٹرائے کریں بچوں کو کھلائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں تینکیو